اتنی بھی عوام ہے پاکستان کی اس کو کاٹو اس کو ٹکڑے کرو اس کا گوشت بیچو ہم بچے پڑا نہیں سکتے بچے کھلا نہیں سکتے بچوں کو پہنا نہیں سکتے ہماری زندگی انہوں نے ایسی اجیرن کر دی ہے ہمارے ووٹوں پہ آپ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ دو یار سوچو اتنا تو ہمیں پہچان گئے ہیں یہ گریب عوام کو ہمارے پارلیا میٹر بھائی یہ خود بھی ووٹ خود کو نہیں دیتے جس جن اس گریب میں یہ شعور آ گیا نا آپ لوگ جو پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہو وہ چنے بیچو گے وہ بھی کوئی نہیں کری دے گا یہ ظلم کی حد ہو گئی ہم کوئی کتے گڑے تو نہیں ہیں دوسرے ملکوں میں جانوروں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے یا ہم انسان اشرف المخلوقات ہمیں کوئی سمجھتا ہی نہیں اس ملک میں نہ ہم کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم چور ہیں ہم چور بازاریاں کرتے ہیں تو ہم اچھا کھا سکتے ہیں ہم دو نمبر کام کرتے ہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں مگر حق لال خانے حالات نہ پہن سکتا ہے نہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے اس کی پوری زندگی انہوں نے جانوروں سے بتر کر دی ہے گورنمنٹ کو کچھ سوچنا چاہیے ہمارے ہی ووٹوں میں یہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں کوئی امیر ان کو ووٹ دینے نہیں آتا امیر گھر سے نہیں نکلتا ان کو ووٹ کیا دے گا یہ غریب ہم ووٹ دیتی ہے اور یہ لینڈ کروزر اور ہمر اور پدا نہیں کیوں کونسی گاڑیوں میں چلتے ہیں حالات ایسے چل رہے ہیں کوئی وقت تھا ہم خوشحال تھے جتنے جتنے دور آتے گئے مہنگیاں ہوتی گئی اب ہم غریب تر بتر سے بتر ہوتے جا رہے ہیں الزام کس کو دیں گے الزام اسی گورنمنٹ کو دیں گے اسے اگلی گورنمنٹ کو دیں گے ان سے اگلی گورنمنٹ کو دیں گے الزام کس کو دیں گے میری ایک ایڈوائز ہے آپ ایسا کرو غریب جتنی بھی حوام ہے پاکستان کی اس کو کاٹو اس کو ٹکڑے کرو اس کا گوشت بیچو آپ نے ہمیں کس لائک چھوڑا ہے کیا امیر کا بچہ پڑ سکتا ہے غریب کا بچہ نہیں پڑ سکتا ہم کیسے پڑھائیں ایک بچے کی منتھلی فیزا آ رہی ہے تیسہ ہزار ہم کیسے پڑھائیں اور سرکاری اسکولوں میں تو کوئی تیچر ہی نہیں ہے ہم بچے پڑھا نہیں سکتے بچے کھلا نہیں سکتے بچوں کو پہنا نہیں سکتے ہماری زندگی انہوں نے ایسی اجیرن کر دی ہے کچھ تو یار سوچو ہمارے ووٹوں میں آپ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہو وہ لندن میں جو بیٹھے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی لندن جائیں گے وہ بھی جاتے رہتے ہیں وہ تو میک ڈونلڈ کے ایف سی کے پیزا کھا رہے ہیں ہمارے بچے دال نوٹی کھانے کو ترس رہے ہیں عوام کیا ہے عوام پس رہی ہے عوام بول نہیں سکت رہی عوام کو بول نہیں انہوں نے نہیں سکھایا عوام بولے گی تو مرے گی پارلیمنٹ میں کون ہے ملک ہے وڈے رہے ہیں کون ہے پارلیمنٹ میں چودری ہے خان ہے کون ہے اگر انجس کے آگے عوام کچھ بولے گی ان کو گولی مار دیں گے بس ایک ہی خاندان آ رہا ہے ہر جگہ سے ایک ہی خاندان آ رہا ہے ہم نے کسور کر دیا ہم پس رہے ہیں مر رہے ہیں ووٹ دے رہے ہیں لائنوں میں بیٹھ کے ووٹ دیتے ہیں اور یہ اتنا تو ہمیں پہچان گئے ہیں یہ گریب عوام کو ہمارے پارلیمنٹ اتنا تو پہچان گئے ہیں کہ بھائی یہ خود بھی ووٹ خود کو نہیں دیتے ہیں ووٹ اپنا بھی کاسٹڈنی کر دیں ان کو پتا ہے یہ جائے لوگ ووٹ دیں گے ہم چاہر جائیں گے جس دن ہمارے غریب بھی پڑا ہوا ہے گریجوشن کر کے بیٹھا ہوا ہے ایم بیئے کر کے بیٹھا ہوا ہے پر جس دن اس غریب میں یہ شعور آ گیا تو اس دن سے دھرو کیونکہ آپ لوگ جو پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہو وہ چنے بیچو گے وہ بھی کوئی نہیں خریدے گا آپ میں اتنی بھی اہلیت نہیں ان غریبوں کی وجہ سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو یار غریب کو پانی دو غریب کو یار کھانا عزت حلال سے کھانے تو دو غریب بھوکھیں مر رہے بچے در بدر ہو رہے آٹھ سال کا بچہ کمارہ ہے چھ سال کا بچہ کمارہ ہے کیا کرے گا غریب ڈال روٹی نہیں ہو رہی اب لندے میں یہ تین سو روے ٹیکسل لگ گیا وہاں غریب سردیوں میں مروں بھائی ہمیں مارنے کے کتنے طریقے نکالو گے اب تو بخش دو خدا کے واسطے اب تو بخش دو ہم غریبوں کو بس اللہ کی لاتھی بے آواز ہے جس دن برسے گی اس دن سے ڈرو اس مہنگائی کے دور میں یہ ملک ہمارا پیارا پاکستان ایسا ہے کہ میں ایس ایس جی سی ایل سوئی صدرن گیس کمپنی میں ایمپلائی ہوں ہمارے ادارے نے سیاسی بنیادوں پر ہمیں نکال دیا بھائی ہم نے چھبی سال سروس کی یہ نہیں کچھ نہیں بس دس مثل لیٹر مل گیا کہ بھائی آپ نے دو آزار پندرہ میں یونین کے نارے مارے تھے آپ نے دو آزار پندرہ میں یہ کیا تھا بھائی ہم نے دو آزار پندرہ میں کیا تھا یونین نے ختم کرو تو ہم نے کونسا گناہ کیا مزدور کے حق کے لیے ہم نے اگر بات کی تو کون سا ہم نے گناہ کیا میں حیدر آباد سے آگے ٹرنو محمد خان میں رہنے آلاؤں یا اسلام آباد ایک گورنمنٹ نے سیکڈ ایمپلائیز ایفیکٹیڈ کمیٹی بنائی ہے جس کے اپنے ایمین اے مندوخیل ڈاکٹر قادر خان مندوخیل میں انتیس تاریخ سے اور میرے ایک دوست احسان ملک ہے ہم انتیس تاریخ سے یہاں دور رہے کبھی پارلیمنٹ میں گسنے نہیں دیتے پھر سفارش کرتے ہیں ایمین اے سے لیٹر لیتے پھر پارلیمنٹ میں اندر جاتے پھر کمیٹی روم میں گسنے نہیں دیتے وہاں جاتے ہیں تو بائی پیپر دو بائی پیپر ہم دے دے کے تھک چکے ہمیں پچاس سالوں میں بڑھوں کو آپ رین اسٹیٹ کرو نا اگر کمیٹی آپ کی ڈائریکشن دے کے رین اسٹیٹ کر رہی ہے تو ہمیں رین اسٹیٹ کرو اگر آپ کے پاس پاور اتنا ہے آپ کو پاور گورنمنٹ نے اتنا دیا ہے ڈاکٹر مندو خیلتاب آپ کو پاور گورنمنٹ نے اتنا دیا ہے کہ آپ ادارے کے ڈی جی کو ایم ڈی کو ڈسمس فرام سارویس کر سکتے ہو آپ ان کو شوکات کر سکتے ہو ہم انتیس تاریخ سے کہاں سے آئے اب یہاں تو ہم اسلام آباد میں بھیک منگوں کی طرح چل رہے ہیں ہمارا کوئی روزگار نہیں ہمیں اس اومر میں ہمارے بچے ہیں تیس سال پینتیس سال کے وہ پڑھ رہے ہیں وہ انہوں نے کوئی کوئی اس بات پہ نہیں ہم دور دور کے چل چل کے تھک گئے ہاں بھئی آپ ڈاکومنٹ جمع کرو بھئی ہم ڈاکومنٹ جمع کر رہا کر کہ کہاں سے اتنے ڈاکومنٹ لائے یہ فوٹو سٹیٹ مشینے وہ پرنٹر رہی تھک گئے ہیں ہمارے ڈاکومنٹ نکال نکال گئے محترم ڈاکٹر مندوخیل تھا پلیز ایس ایس جی سی کے بیانوے ڈسمسل ہیں بیانوے ڈسمسل ہیں جو کمپنی نے بے گناہ ان لوگوں کو ڈسمس فرام سروس کیا ہے کسی کی چھبی سال سروس ہے کسی کی اٹھائی سال کسی کی تیس سال ریٹائرمنٹ کے قریب ایسا رہے ہیں اور ان لوگوں کو آپ رینسٹیٹ کرو کیوں نہیں کر رہے ہو کیوں آپ نے کمیٹی بنائی ہے کہ ہم باہل کریں گے ملازموں کو یہ ایفیکٹیڈ ایمپلائیز کی کمیٹی ہے کیا بنے گا ایک آدمی دو ہزار کلومیٹر کر کے ان کے پاس آتا ہے کہ بھائی ہم مر گئے ہیں بے گناہ میں مارا گیا ہے ہماری کوئی داد فریاد کرو اسلامباد میں آپ کی کمیٹیاں بنی ہیں کوئی سننے کو تیار نہیں سائنس سیکیورٹی آ رہے ہیں پارلی آمنٹ میں گزنے نہیں دیتے ہم جیسے کتے ہوں اس طرح چل رہے ہیں یہاں میں سائیں کبھی روڈوں میں سو رہے ہیں کبھی فوٹوپادوں میں سو رہے ہیں کبھی کسی بھائی کو کہتے ہیں بھائی وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ سو جاتے سردیوں میں مر گئے خپ گئے حالت تو ہماری آپ کو نظر آ رہی ہے کیا ہو گئی ہے میڈیا کے حوالے سے میں یہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہم ایس ایس جی سی ایل سوی سدرن گیس کمپنی سندھ بلوچستان ہے اس کے ایفیکٹیڈ ایمپلائیز ہمیں ہمیں فوری طور پر رینیسٹیٹ کیا جائے کیونکہ ہمارا کوئی گناہ کوئی قصور نہیں منیجمنٹ نے ایک ہٹھ درمی کر کے ایک ایم ڈی سوی سدرن گیس کمپنی کا آیا ہے جس کی سیلری ہے میں نے کی وہتر لاکھ روپے اور وہ امریکہ سے ہمارے خان صاحب نے اس کو رکھا دا عمران خان صاحب نے وہ امریکہ سے ایمپورٹیڈ ہو کے آیا ہے اور تین سال کی ایڈوانس سیلری پر منت بہتر لاکھ ایڈوانس سیلری تین سال کی وہ لے کے اس کے بعد وہ چیئر پہ آکے بیٹھا ہے ہماری سیلری کیا دیا ہماری تیس آدار چالیس آدار جو بہتر لاکھ سیلری والوں سے تیس چالیس آدار عظم نہیں ہوئے اور ایک روپیا دیئے ہوئے ہمیں ڈیسمیس فرام سروس کر دیا اب ہم کس کو فریاد کریں یہاں آئے تو کمیٹی میں ایفیکٹڈ کمیٹی بنی ہے اس کو ڈاکو مل دے رہے ہیں انتی تاریخ دے رہے ہیں دے رہے ہیں کبھی گسنے دیتے ہیں کبھی گسنے نہیں دیتے ہیں فل پاور ہیں ڈاکٹر قادر قان مندو خیلتا آپ کو فل پاور ہے گورنمنٹ کا کہ آپ کوئی ادارہ آپ کی نام آنے ڈیسمیس فرام سروس ڈی جی کو کر دیں آپ اس کو شوکاز کریں اس کے باوجود ہم ایس ایس جی سی ایل کے ڈیسمیسل ایمپلائی بحال نہیں ہو رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے کیا گناہ ہے محمد آصف حالے پوٹو ڈیسمیسل ایمپلائی ایس ایس جی سی ایل ماتلی سندھ